موسیقی پلواما واقعہ بھارت کے اندر سے پاکستان کے حق میں آوازیں اٹھنے لگیں بھارتی دانشور وائس چانسلر پرطاب مہتا نے پاکستان کو فاتح قرار دے دیا پرطاب مہتا کا کہنا ہے کہ بھارتی ردعمل اس کے اپنے لیے تباہ گن ثابت ہو رہا ہے پاکستان کا تحمل اور برداشت عالمی سطح پر اسے مزید موتور کر رہا ہے کشمیر کی جدوجہد خوفناک حد تک حقیقی اور بھربور ہے کامیٹی آف نیشنمنٹ ہے بات کرتے ہیں ہم سے انٹریکشن کرتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے ایک اگریشن 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 آپ کو حیران کریں گے بھارت امن چاہتا ہے تو کل بھوشنوں کو پاکستان نہ بھیجے پلواما حملے کی ذمہ داری وہاں کی جائش نامی تنظیم نے قبول کر لی ہے پاکستان میں جائش یا جائش محمد نامی کوئی تنظیم نہیں ہے اٹک میں جنڈ مکرڈ روڈ پر ٹرک اور ٹریکٹر ٹرالی میں تسادم دونوں گاڑی ڈرائیور موقع پر جان بہاق ایک شخص زخمی ٹرک اور ٹریکٹر اپس میں ٹرکرانے کے بعد پل کے نیچے گر گئے خاصا ٹرک کی بریک فیل ہو جانے سے پیش آیا آریف والا میں مادل مویشی منڈی بنانے کا بڑا منصوبہ فنڈز کی ادم فراہمی یا ٹھیکیدار کی لاپروہی کے بائیس لٹک کر رہ گیا بیس کروڑ پہ کی لاغت سے تعمیر ہونے والی سمارڈر مویشی منڈی کے کام کو شروع ہوئے ایک سال ہونے کو آیا لیکن فنڈز کی بندیش یا ٹھیکیدار کی سستروی کے بائیس یہ منصوبہ مکمل ہوتا نظر نہیں آرہا بے پاری نے حکومت سے مویشی منڈی کی تعمیر کا کام مکمل کرانے کا مطالبہ کیا ہے میں پاری بندہ جی ساڑھا جیڑانا ایتھو گوانڈ رہنی ہے کہ مرینگا مال پیدا لائے جاندہ سی ہون سانو جیڑانا دوسرے شہر جی کرائے لائے جانا پیدا ہے گئے ایتھے پیدا جیڑانا منڈی بنے ہر بندی نے پیدا ہے گئے ٹھیکیدار نے پیہ نہیں میرے رہے ٹھیکیدار نے کام پاندی کار دیتا ہے بھائی میں جی ایتھے اپنے مال ڈنگر پہلے لائے اندازی جی بڑی آسانی سی سانو کمیر ہون منڈی چلی گی کمیر جی سانو بڑی تنگی پیدا ہوندی ہوتھے مال ڈنگر لائے کے جانا ٹھیکیدار جی ہے جی انہوں فانڈا مئیہ نہیں ہے کہ کام شروع نہیں ہونے کیتا ہے جی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ فانڈا مئیہ کیتے جان جی کام دبارہ شروع آیا جاوے تے منڈی دبارہ باہل ہوئے جی براہ میرے بانی انہوں فانڈ دیتے جان دبارہ کام شروع ہوئے تے سی دبارہ آسانی ساڑے باستے پیدا انہوں کو متنو پیل ہے میری رحیم یارخان میں ڈی پیو عمر فاروق سلامت اور ایس پی انویسٹیگیشن رانا شرف کی پریس کانفرنس پریس کانفرنس میں رحیم یارخان پولیس کی مختلف کاروائیوں سے میڈیا کو آگاہ کیا رحیم یارخان میں تھانہ رکنپور اور تھانہ کورٹ سماپا پولیس کو مطلوب گینگ گرفتار ملزمان کے قبضے سے نزائز اسلالد دو عدد 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 تھانہ کورٹ پولیس نے پانچ مشتمیل ٹریکٹر ڈرکیٹی گینگ بھی گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے پر ٹریکٹر میڈیسن ٹی سرویس کا سامان برامت ادھر تھانہ کورٹ سماپا پولیس نے چار افراد پر مشتمیل زفر اور زفری گینگ کے قبضے چار لاکھ پچپن ہزار مالی ایکر برامت کر لیے ڈی پیو ٹریکس سے اسلالد میں کھولی کچائر کیا کچائر میں شریک افراد نے بیان کیے ڈی پیو نے فوری ایکشن سے پاس پرس کی جب پیدر خور فوری قانونی کروائی کے حکمات ساکتے ہیں ڈی پیدر خور فوری قانونی کر سکتے ہیں